بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جن کو مارا گیا ہے اور بلکل ٹھیک مارا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت میں بھی فیصلہ کر لیا ہے کیا بھی نہیں تو کبھی بھی نہیں اور اب مزید کسی قسم کی مسئلہ حد کا شکار نہیں ہوا جائے گا اور ایک بدلے دو دو کا اصول اپنا ہے جائے گا اور آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کرے گا افغانستان نے تو دمکی دی ہے ان کا دکاہ میں یہ دمکی دینا کہ پہلے دو عالمی طاقتوں کو شکست دے چکے اس لیے تیاد برسنا تو میں افغانستان کو دو باتیں بتانے جاتا ہوں ایک تو یہ کہ ہم تمہارے موسم ہیں ہم نے تمہیں اس وقت گود میں رکھا جب تمہیں اپنوں نے اگل دیا تھا تھوک دیا تھا جوتیاں مار تھے تھے تمہیں اور تمہیں اپنے ملک سے نکال دیا تھا ہم نے تمہیں پچیس تیس سال پال کے رکھا تمہیں کھانا دیا کپڑا دیا پیسہ دیا تمہیں چوریاں کی یہاں پر ڈھاکے ڈالے تمہیں اغواب رائے تاوان کی کاروائیاں کی تمہیں ٹرانسپورٹ کے کاروبار کر لیا تمہیں جالی طور پر پاکستانی پاسپورٹ اور شرکتی کارڈ بنوا کے اور تم جو ہے باہر ٹریول کرتے رہے ہو تم پاکستان کی بدنامی کا پائز بنی ہو اور یہ پاکستان ہے یہ کوئی اور نہیں ہے جو دور سے جس نے آنا ہے تمہیں مارنا ہے ہمیں پتا ہے تمہیں کس طرح مارنا ہے اور ہماری افغانستان سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری افغان حکومت سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری لڑائی جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر تہشت کردی کر دی بہرحال افغانستان بھی کر رہا ہے اور تحریک انصاف بھی ایک بڑی گلتی کرنے جا رہی ہے دو اہم خواتین رہنماؤں کے درمیان بڑی شدید لڑائی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی بار بار وہی خلطی دور آ رہی ہے جو نو مئی کو کی گئی تھی تحریک انصاف کی رہنماؤں ملکہ بخاری نے مریم نواز کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یقینا اب یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لئے ایک اچھا شکون ہے کچھ تو ایسی امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں کہ مریم نواز اور تحریک انصاف کی خواتین میں آنے والے دنوں میں مزید رابطے پڑھیں گے اور مریم نواز کے ساتھ تحریک انصاف کی قیدی خواتین کے کام بھی آسکتی ہیں شوگر اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے حوالے سے ایک بری خبر ہے ان کے ساتھ بینک سارفین جو پاکستان میں ان کے ایک آکاؤنٹس ہیک کر کے پیسے نکالنے کا ایک بڑا خطرناک سلسلہ شروع ہو چکا ہے صدر پیوٹین جو ہیں وہ رشیا میں صدارتی انتخابات میں جیت کر پانچویں بار رشیا کے صدر منتقب ہو چکے ہیں اور ان کے صدر بننے کے بعد امریکو اور یورپ کو اب کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور روسی فاج اب یورپ کے ساتھ کیا کرنے والی ہے بڑی اہم معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ آگ ہے کہ دونوں طرح رابر لگی ہوئی ہے والا اصاب ہے کہ امریکہ کہ سابق صدر ڈالن فرام جو ایک بار پھر صدارتی دور میں شامل ہیں انہوں نے دھمکی دیئے کہ مجھے صدر نہ بنایا گیا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کو اڑا دوں گا ادھر کی ایک امران خان پیدا ہوا گا ہے بارہل اسے پہلے کہ اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کل لیجے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید آنے والی اپ ڈیٹس اور ریگلو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک متواتر اور صحیح ٹائم پہ پہنچتی رہیں تحریک انصاف کی دو اہم خواتین رینما کے دمیان بڑی شدید لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے پہ شدید ترین اور سنگین ترین الزامات لگائی گئی ہیں تحریک انصاف انہی لوگوں کو آگے لانے کی اور اپنے جھگڑے اور تونٹ اقرار کی سیاست کو چاری رکھنا چاہتی ہے جو لوگ مفاہمت اور دوسری جماعتوں کے ساتھ چل کر قائل ہیں ان کو غدار قرار دے دیا گیا یہ لوگ پارٹی کے اندر موجود ہیں بڑے عوضوں پر ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ عمران کان آئندہ چند روز میں کسی وقت بھی ان رینماوں کے نام منظر عام پر لاسکتے ہیں جب قول ان کے پارٹی میں رہ کے پارٹی کے خلاف دشمنوں کے ساتھ سازشیں کرنے میں مصروف ہیں اور اس حوالے سے پچھلے کچھ دنوں سے سوچل میڈیا پر ایک کیمپین اندرونی سازش کے نام سے بھی چلائی جا رہی ہے جسے معلوم تو یہی ہو رہا ہے عمران کان اور تحریک انصاف مزید غلطیاں دورانے اور پارٹی کو نقصان پچھانے جا رہے ہیں اس وقت جب پارٹی کو بضبوط اور عوامی پذیرائی رکھنے والے لوگوں کی زورت ہے تو عمران کان بے تکی انکوائری کر کے رہنماوں کو پارٹی سے نکالنا چاہتے ہیں اور جب نقصان ہو جائے گا تو پھر حضور معمول یہ کہیں گے تو مجھے تو فلانے ایسا کرنے کو کہا تھا مجھے تو فلانے ایسا کرنے کو کہا تھا لیکن اب تو جنرل باجوا بھی نہیں ہے اور جنرل فیض بھی نہیں ہے کس کا نام لگائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ خود کہتے ہیں کہ ریاست میں یا اسٹیبلشمنٹ تو کوئی مصرحابتہ نہیں کرتا میں تو کرنا چاہتا ہوں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے فلان جنرل نے کہا فلانی کہا بارال اس کے علاوہ ان لوگوں کو سپورٹ کرنا جو اداروں کے خلاف بیانات اور مہم شریک ہیں تحریک انصاف کے سر آ رہا ہے یہ مہم انتہائی کٹی اور شرمناک ہے اس میں شہدہ کی توہین کی گئی ہے امیر جماعت اسلامی یعنی سراج اللہ کا کہنا ہے کہ وزیرستان کے علاقے میر علی میں شہادت پانے والے افانی پاکستان کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں شہدہ کے اہل خانہ سے تازیت کرتے ہیں سبر کی دعا کرتے ہیں سوشل میڈیا پر شہدہ کی توہین کی مہم قابل مضمت ہے اور انتہائی شرمناک ہے اس کے علاوہ وزیر دفاع اور دیگر حکومتی ہوتے داروں نے بھی اس شرمناک مہم کا الزام تحریک انصاف پر لگاتے ہوئے اس کو آڑے ہاتھوں لیا ہے تحریک انصاف کے رہنمہ بیرستر سیف نے موقف اپنایا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی شہدہ مخالف مہم جو ہے اس سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں ہے تام امریکہ میں اتجاج کا معاملہ ہو یہ سوشل میڈیا مہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف خود کو ان اناثر سے الگ کرنے اور ان کی قابل ذکر مضمت کرنے میں ٹوٹلی ناکام ہے جسے یہ ایک حقشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف نے نو مہی کے واقعات سے کچھ نہیں سیکھا اور شاید پھر ایک بار وہی گلتی دورانے جاری ہے جبکہ دوسری طرف ایسی صورت میں جب امران کان تحریک انصاف میں کریک ڈاؤن کرنے کے خواہش ماند ہیں پارٹی کے اندر بھی جھگڑے اور بگاوت کا ایک محول ہے اور تحریک انصاف کی دو خواتین کے درمیان رڑائی ہو گئی ہے تیبہ راجہ نے سنم جعوید کو سینٹ میں تحریک انصاف کا امیدوار نامزد کیے جانے کے خلاف نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے موقف اپنا ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ سنم جعوید کو آگے لاکھ آن رہا ہے اور دوسرا جن لوگوں نے قربانیاں دیئے ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ تیبہ کی درستے سنم جعوید کی اے ٹی سی سے بار بار زمانت پر بھی سوالات اٹھائی گئے ہیں جس میں تیبہ راجہ کا موقف تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سنم جعوید کو ہی ہر بار اے ٹی سی سے زمانت مل جاتی ہے چاکہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو تحریک انصاف اس سے پوری طرح اندرونی خلافات کا شکار ہے جسے مرد و خواتین سب ہی شامل ہیں ایک طرف شیرف ظلمروت صاحب کا موقف ہوتا ہے دوسری طرف بیرس و گھار تیسی طرف سنی اطاعت کاؤنسل کا ایسی اور ایسی صورت میں امران کان پارٹی میں کریک ڈاؤن کر کے گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دینے کا عظم جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں تحریک انصاف کی رینما ملکہ بخاری نے مریم نواز کا شکریہ ادا کیا اور یقینا یہ جمہوریت کے حوالے سے ایک اچھا شکون ہے تو اب کچھ ایسی امید بھی ظاہر کی جاری ہے کہ مریم نواز اور تحریک انصاف کی خواتین میں آنے والے دنوں میں رابطے بڑھ سکتے ہیں اور مریم نواز کس طرح تحریک انصاف کی قیدی خواتین کے کام بھی آ سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو تحریک انصاف کی رینما ملکہ بخاری کی بہن جو کہ اب اس دنیا میں نہیں نہیں ان کی مقفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور کریں جبکہ دوسری در مریم نواز کا ایک خوبصورت اقدام کنہ نے اس مشکل وقت میں ملیہ بخاری کو بیرون ملک جانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا اسے ملکہ بخاری نے مریم نواز کا شکریہ بھی ادا کیا مریم نواز کا یہ اقدام قابل تاریخ اس لیے بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کلسوم نواز صاحبہ کی بیماری کے اوپر تحریک انصاف نے جس طرح افسوسناک مہم چلائی تھی مریم نواز نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ہمدردی کی بنیاد میں ملکہ بخاری کو بیرون ملک ان کی بین کے پاس جانے کے لیے اجازت کی فرامل کیا کیونکہ ملکہ بخاری کا نام تو نو فلائی لسٹ میں تھا اور وہ کسی بھی قسم کا بیرون مل سفر نہیں کر سکتی تھی بارحال مریم نواز اس قسم کے مزید ایسے اقدامات اٹھا کر اپنا قد بڑا کر سکتی ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے جو کہ بیمار ہیں وہ پچھلے کافی عرصے سے جیل میں ہیں اگر مریم نواز ان کے لیے بھی کچھ کر سکیں تو مستقبل میں تحریک انصاف کی مزید خواتین مریم نواز کی مشکور ہو سکتی ہیں ان سے آر رابطے بھی بڑھ سکتے ہیں لیکن جیسا میں نے آپ کو بیچ میں بتایا تھا کہ شوگر اور بلڈ پیشر کے مریضوں کے حوالے سے ایک بری خبر ہے اور اس کے ساتھ بینک سارفین جو ہیں پاکستان میں ان کی اکاؤنٹس ایک کر کے پیسے نکالنے کے خطرناک منصوبہ شروع ہو چکا ہے سرکاری اسپتالوں میں شوگر کے مریضوں کو انسلین کا ملنا بھی دوشوار ہے مریض قیمتوں میں اضافے سے انسلین خریدنے سے کاثر ہیں شہر بھر کے میڈیکل سٹورز اور فارمسی سے انسلین اب نایاب ہو چکی ہے اس کے ایسے میڈیکل سٹور مالکان مرضی کی قیمت انسلین فروغ کر رہے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ انسلین سمیت دیگر جان بچانے والی عدویات کی قیمت میں کمی کی جائے تاکہ مریض آسانی سے انسلین سمیت دیگر عدویات کرید سکیں تو عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکلتار ہوتی جارہی ہے مہنگائی اور جرائی میں ایک ساتھ بڑھ رہے ہیں تو کچھے میں محفوظ ہے نائی پکے میں محفوظ ہے اور اس وقت ایک بڑا کتناک سلسلہ شروع ہو گیا جس کے تحت لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کو ایک کر کے رقم مختلف اکاؤنٹ سے منتقل کی جاتی ہے اب تک کئی پاکستانی اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دو بڑھتے ہیں اس کام میں بینکوں کا عملہ ملوث ہے یا پھر کوئی منفظم گروہ ابھی تک حکومت یا سٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا سٹیٹ بینک تو شاید ایک سائیڈ والے پرنٹ کے نوٹ شاپنے میں مصروف ہے تام اس پہ فوری کاروائی کی ضرورت ہے کہ اگر عوام کا پیسہ بینک سے بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر کہاں ہوگا نہ انسان محفوظ نہ بینک محفوظ ویلاند میر پیوٹین تقریباً 88 فیصد ووٹ لے کر ایک بار پھر روس کے صدر منتقل ہو گئے ہیں وہ 1999 سے رشیہ پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور پانچویں بار صدر منتقل ہوئے ہیں رشیہ میں صدارتی انتقاب کے لیے ووٹنگ پندرہ سے سترہ مائچ تک جاری رہی پولنگ سٹیشنز بند ہونے تک گیارہ کروڑ دائیس لاکھ ووٹرز میں سے چوتر فیصد نے ووٹ لیا رشیہ سے باہر دنیا بھر میں دو ستیس پولنگ سٹیشنز پہ سوہ لاکھ ووٹرز نے اپنا حق کے رائے رہی استعمال کیا تو اتدائی نتائج کے مطابق پیوٹین نے تقریباً کوئی 88 پسنٹ ووٹز کے ساتھ صدارتی انتقاب جیت لیا اور اگلے چھ سال کے لیے صدر منتقب ہو گئے تو ولادمی پیوٹین کے صدر بننے کے اثرات پوری دنیا پہ دیکھے جا سکیں گے کیونکہ ان کا شمار روس سمیت دنیا کے باعث تر شخصیات میں ہوتا ہے اور وہ امریکہ سمیت یورپ کی بڑی طاقتوں کے حوالے سے بڑا سخت موقف رکھتے ہیں اور حالی اتنازات چاہے وہ یوکرین یا پھر مشہ کے وسطہ میں گازہ کا معاملہ ہو پیوٹین کا موقف جو ہے وہ بے باک اور جاریانہ رہا اور اس وقت وہ یورپ کو برائے راست ایک طباق ان مارکے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یوٹین کا بھاری اکثریت سے صدر منتقب ہو جانا فوری طور پر یورپ بالخصوص پولینڈ فنلنڈ جیمنی اور فرانس کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر سکتا ہے جس میں عسکری تنازات جو ہیں وہ خارجز امکان نہیں ہیں بالکل بھی نہیں ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے درہ دنا کہ آگ ہے دونوں طرف برابر لگی ہوئی والا حساب ہے کہ امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرم جو ایک بار پر صدارتی دونڈ میں شامل ہے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر مجھ کو صدر نہ بنایا گیا تو میں کسی کو نہیں چھوٹوں گا سب کو رات ہوں گا سابق پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرم نے دھمکی دی ہے دوبارہ صدر نہ بنا تو کون کی ندیاں بہیں گی ڈانلڈ ٹرم ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تک دوزار بیس میں مجھے دانلی کے ذریعے ہرائیا گیا اب دوبارہ صدر منتقب نہ کیا گیا تو شاید ملک پہ کبھی انتخاب آتی نہ ہو سکے نہ جمہوریت رہے انہوں نے چھے جنوری دوزار اکیس میں کیپٹل ہل میں ہونے فالے انگاموں میں بھی شامل پارٹی کارکنوں کو خراج تحسین پیش گیا انہیں محبب وطنوں نے اور یہ ارغمال بنائے جانے سے تابیر کیا ڈانلڈ ٹرم کا بظاہر تو موقع مجھے پتا نہیں شاید اسی طرح ہے جیسا عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے وزیراعظم بناو اسی طرح کی دھمکیاں ہیں ان کا ماضی بھی کیپٹل ہل جیسے واقعات سے تابیر ہے تو ٹرم سے کوئی بہید نہیں ہے کہ امریکہ کو کسی نئی مشکل مفسادیں کیونکہ الٹا نادم یا شرمندہ ہونے کی وہ کیپٹل ہل والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں شاید ڈانلڈ ٹرم بھی دوسرے عمران خان بن گئی اور ان میں عمران خان کی روح آ گئی ہے تام جیسا روس کی موجودہ صدارتی انتخابات انتہائی اہمیت کے حامل تھے جیسا امریکہ میں ہونے والے انتخابات بھی امریکی مستقبل کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہو گئے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا بیل آئیکن کو پریس کا نہ مک بولیے گا سبسکرائب کریے گا انٹیز ایکس ٹائم اللہ حافظ